انٹی مونیوم ٹارٹ میں دانتوں کی علامتیں بھی بہت سپائی جاتی ہیں اس لیے وہ مریض جن کے مسوڑے جواب دے رہے ہوں اور روز مرہ دانتوں کی تکلیف ہو ان میں انٹی مونیوم ٹارٹ استعمال کر کے دیکھنی چاہیے اس کے مطلق کوئی تمیز کرنے والی علامت میرے علم میں نہیں ہے ناستعمال میں کبھی ایسی محسوس ہوئی ہے بعض دفعہ دانتوں کی امراض کی تشخیص تمیز کے طور پر بہت مشکل ہوتی ہے اس کے لیے میں تو اب تک یہی کرتا رہا ہوں کہ عام طور پر جو مسوڑوں کو طاقت دینے والی دوائیں ہیں یا خاص دوائیں جن کا دانتوں سے گہرہ تعلق ہے ان کو کبھی تفاقن ایک کے بعد دوسری استعمال کر لیا کبھی بعض دماؤں میں نمائن اپنی ذاتی علامت پائی جاتی ہے مثلا حمل کے زمانے میں دانت میں درد ہو تو مگنیشیا کارب کا اس سے گہرہ تعلق ہے میک کارب اور اگر سیاہی زیاد زیادہ ہو دانتوں میں تو کریوزوٹ کی طرف جاتا ہے دماغ جو کڑے لگتے ہیں نا بچوں کے کالے دانت ہو جاتے ہیں اگر جروم سے گلنے شروع ہو جائیں تو سٹیفی سیگریہ یا مرکری کی بعض دوائیں مرکری سوالٹس میں سے بعض مفید ہو سکتے ہیں تو چند باتوں چند پہلوں کے لحاظ سے دانتوں کے مرض پچھانے جاتے ہیں مگر زیادہ تار وہ مرض پچھانے جاتے ہیں جن کا دانتوں کی ہڈی سے تعلق دانتوں کی چھلکے سے تعلق ہو مثلا کلکیریہ فلور ہے اس کا بھی تعلق ہے اب تک میرے حرم میں مسودوں کی ممتاز کرنے والے علامتیں کوئی نہیں آئیں جن کے مسودے جواب دیں ان میں گہری دوائیاں کام آئیں گی مثلا کاربو ویج ہے اور انٹیمونیوم ٹارٹ ہے اسی طرح مسودوں کی امراض میں جو ایمونیوم کارب ہے وہ بھی مسودوں کے لئے مفید ہو سکتی ہے اس پر بھی اگر کوئی احمدی ہومی پیت سن رہے ہوں ان کو تجربے میں کوئی باتیں آئیں ہوں جو یقینی ہوں یقینی سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ہومی پیت خوش فہم بہت ہوتے ہیں کوئی دوائی دے دی تو فائدہ ہوا تو مشہور کر دیا بس کمال تیر بہدف نسخہات آگیا ہے اور وہ تیر بہدف ان کے ہاتھ سے لگتا ہے کسی اور کے ہاتھ سے نہیں لگتا لمبے تجربے کرنے چاہیے ایک مریض کو دیکھا اس کی علامتوں کو نوٹ کیا پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو جب یہ یقین ہو جائے کہ یہ دوائے ہر ہاتھ میں مفید ہوگی تب بتانا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ رکھا جائے کہ کتنے مریضوں میں یہ تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے اور فائدہ ہو گیا ہے میرے پاس ریکارڈ رکھنے کا وقت تو نہیں ہوتا تھا لیکن میں ذہنی طور پر ایک تخمینہ لگا لیا کرتا تھا پرسنٹیج کا اس لئے میں سمجھتا ہوں وہ دوائے جو تیس فی صدیہ زائد میں کام دیتی ہے جبکہ بہت علامتوں کی چھانبین کی ضرورت پیش نہ آئے وہ یقیناً ایک فائدہ مند دعا سمجھنی چاہیے اور اس لائق ہے کہ اسے ذہن میں مستاذر رکھا جائے وقت کے اوپر اس کو استعمال کیا جائے